نوپت یہاں تک آگئی ہے ناظرین کے کچھ صحافی ملک سے باہر جا رہے ہیں نوی چودری صاحب اور تارک فضل چودری صاحب جو میرے مہمان بھی ہیں آج کے ہمارے صدیان موجود بھی ہیں میں تھوڑی در میں ناہی داپا اور سفدر عباسی صاحب سے کے پاس بھی جاؤں گی نوی چودری صاحب بہت حکومت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں میرا صرف بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک آزاد کمیشن بنا دیتے جو کہ ڈیمانڈ ہے سینئر صحافیوں کی پورے پاکستان کی کمیشن کے لیے تو اس میں حکومت کا نام اونچا ہی ہوتا اور جیسے کہ آج اتنا کھلا انٹیلیجنس ایجنسیز اور میڈیا اور پارلمنٹ ادارے تصادم کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک کانفرنٹیشن ہی ہے نا کہ ہم آج ایک دوسرے کو جس کو میں کہوں گی ایک دوسرے کی چین آف سپورٹ بننے کے بجائے الزام بھی دے رہے ہیں اور انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں تو یہ تو بڑا انفورچنٹ ہوگا پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آج حالات ہیں ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس لئے بیٹھے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میشہ صحافی برادری کے لیے اور صحافت کے لیے بہت تھی قربانیاں دی ہیں اگر آج کوئی سمجھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانی نہیں دی صرف ویڈیا کی ذریعے سے جمہوریت آئی ہے تو یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے محترمہ بینیدر بٹو کی شہادت سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اسی جذبے کے تحت آگے آئیں اور جب بھی محترمہ نے آئیں انہوں نے آگے ایسے لاز لے گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج صحافت آزاد ہوئی ہے اس لئے میں نہیں سمجھتا لیکن دیکھیں یہاں ایک سیاست ایک آمیر کے دور میں ویسے آزاد ہوئی ہے ایٹی ایٹ میں اگر لوگ نہ بنتا وہ لوگ نہ بنتا تو آج نہ ہویا ہوتا پہلی بنیاد اگری پڑتی ہے آپ کی حکومت ہوتے ہوئے آپ نے پرائیوٹ چینلز کو بند کیا چھوڑ دیں ہم اس پر نہیں جانا چاہتے ہیں میں آج کی بات کروں آپ کی قربانیاں ہماری سر آنکھوں پر میں آج کی بات یہ کروں بات یہ ہے کہ یہ اعتباد اور یہ اعتبار آپس میں مل کے بیٹھا جاتا ہے اور اس کے لئے ہم نے ہمیشہ دروازے کھلے رکھی ہم نے ڈائلوگز ہمیشہ کی ہیں ہم نے آج تک جتنے بھی کوشش کیا ڈائلوگز کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایک ون سائیڈ جب ایک موو چلے گی اور کسی نہ کسی چیز کے اس کے پیچھے کوئی سیاست اگر کار فہمہ ہوگی تو وہ بھی دیکھنے پڑے گی یہ پہلا سلیم شہداد نہیں ہے اس کے پیچھے بھی ایک سیریس چاہ رہی ہے کیونکہ ملک حالت جنگ میں ہے اس وقت کسی کی جان بھی محفوظ نہیں ہے یہاں کیونکہ یہ حالات ایسے ہیں اس طریقے سے اس ملک کے اندر میرا صرف سمپل کوئیسٹن یہ تھا کہ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ یہ کوئی پولٹیکل موومنٹ بن جائے گی یا کوئی اسے ہائی جیک کر لے گا آپ دیکھیں آج آپ کے آپ خود یہاں بیٹھیں آپ تو حکومت پہ ہیں آپ تو اپنی حکومت کو ہائی جیک نہیں کریں گے مکم آج یہاں ہی مولانا فضل رہمان صاحب آئے گے ہم سب اس لیے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صحافیوں کو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا دیکھیں بات سنیں یہ جو ایک ہمارے ہاتھ روش پال گئی کہ ہم سے کنسلٹ کر کے بنے گا تو انڈیپنڈنٹ ہوگا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس کو بنایا گیا کیا وہ کانٹروورشن ہے جیسے ابھی پہلا کمیشن جو اپٹ آباد کے بنا تو اس پہ ہم نے کوئی اپنے کو پیکن چوز تو نہیں کیا وہ لوگ لائے جو کہ ٹیکنکلی فٹ تھے اس کے لیے کیونکہ ٹیکنکلی اس لیے آج بھی جو بات ہوگی اس لیے اگر اس پہ کانٹروورشن دالی جائے اور اس پہ سیاست کے بنیاز رکھ دیا کہ ہمیں پوچھ رہے تو پھر سوسائیٹی کے ہر اسے سے پوچھا جائے گا ہر جگہ سے ہمارے ہاں رواج بنتا جا رہا ہے ہم ہر ایک سے پوچھیں میں مضمت کرتا ہوں ان چیزوں کی کہ ٹھیک ہے یہ جو قتل ہوا یہ واقعی ایک بہت ایک علمناک واقعہ اور ایسی چیزیں جتنی بھی اس کے روکا جائے اور ہم اس کے ساتھ ہیں ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کب ان کے ساتھ ہیں لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کی ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ریالائز کرنا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آج ملک کس نیجبے ہے کس طریقے سے ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے اس سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بلکہ ہم سب کو ڈیالوگز کے ذریعے گفتگو کے ذریعے چیز کو لایے پھر اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر ہم سمجھ دے کہ غلط بات کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سے چلے گا انہوں نے کہا ڈیالوگ کے لیے تارک صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کچھ ان کے خدشات بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ پولیٹکل موومنٹ یا کوئی اپنی سیاست نہ چمکانا چاہتا ہو مجھے نہیں پتا ان کا اشارہ کس کی طرف انہوں نے کوئی نام بھی نہیں لیا اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی صحافی سیاست کرنا چاہتا ہے یا سیاست میں آنا چاہتا ہے نے آیا اس کا کوئی ایسا اجنڈا ہے اگر کسی کا پرسنل ہو تو مجھے نہیں پتا بات ہمارا موقف صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا موقف جو آپ ہمارے ٹاک شوز میں تشریف لاتے ہیں یا جو آپ نیوز ہم دیتے ہیں ہم آپ لوگوں کا موقف اور عوام کا موقف اون ایر کریں ہم صرف آگیو کر سکتے ہیں کہ آگیو منٹ پیش کر سکتے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے جی کہ آج جو یہاں پہ اس وقت صورتحال ہے اور جس طرح آپ کے مختلف ٹی وی چینلز کے پروگرام وہ ایک ہی لائن پہ فٹ بات پہ بیٹھ کے سارے کر رہے ہیں جو گرمی کی پوزیشن ہے جو حبس کی پوزیشن ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ جو ایک یک جیتی ہے اور یہ جو سارے ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہیں میرا خیال ہے کہ سیاست اوٹ آف پویشن ہے کوئی کوئی یہاں پہ سیاست چمکانے کے لیے آیا ہوا ہے مختلف پروٹیکل پارٹیز کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں میرا نواز شریف صاحب یہ پہلی دفعہ میرا خیالہ ہوا ہے کہ اس طرح جو ایک روڈ سائٹ کی اوپر اور سڑک کی اوپر جو ایک اتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں اس شخص نے شرکت کی ہے یہاں پہ سیکیروٹی کی سیچویشن آپ دیکھیں میرا صاحب خود یہاں پہ تشریف لائیں آج دن کو سیاست والی بات کوئی نہیں کسی نے کوئی سیاسی نعرہ یہاں پہ نہیں لگایا یہاں پہ جو دو تین چیزیں جن پہ بات ہوئی ہے اور جو سب سے اہم ایشو ہیں وہ پہلی ایشو تو یہ ہے کہ آج معاشرہ جو ہے وہ جس بربریت کی طرف جا رہا ہے اصل لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف وحشت کا دور دورہ ہے اور جو دو تین واقعات اوپر نیچے ہوئے جو پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ انفرادی واقعات کہیں پاکستان کے دور دراز علاقے میں ہوا کسی نے کسی کے گردنے کاٹ دی ہوا تھوڑا گروپ نکل آیا لوگ کہتے تھے کہ کتنا وحشی ہے یہ شخص اب یہ چیزیں آپ کو اداروں کی طرف سے نظر آ رہی ہیں آپ کو ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جو آپ عزت اور جانمال کا تحفظ کرنے کے علامت ہیں وہ ایک ایسا سمبل ہے جس کو ہم کنڈیم کرنے کے لیے اور صافی جو آپ لوگ ہیں میں یہ آخری بات کرلوں وہ لوگ جو ہیں سچ بولنے کے لیے اگر آپ ان کی زبانے کاٹیں گے ان کی گردنے کاٹیں گے تو پھر انصاف آپ کو کہاں نظر آئے گا سچ تو ہم بولیں گے انشاءاللہ تعالی اور سچ بولنے کا اللہ تعالی نے ہمیں حوصلہ بھی دیا اور عظم بھی دیا ہمارا موقف بھی ہے یہ میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم بار بار انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی نام رہے ہیں میرے سے بہت سینئر صحافی ہیں انہوں نے جو بات کی ہے اس وقت الزام لگا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے یہ جو ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کے آمنے سامنے آگئے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی تیسری قوت بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے یا اگر وہ ملوث ہیں تو کون لوگ ملوث ہیں ان کے پھر نام لیے جائے اس طرف پورے اداروں کو کیوں آپ رگڑیں یا ہم رگڑیں یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ اس وقت پورا ملک جس صورتحال کا دوچار ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی سیول سوسائٹی آپ کا میڈیا آپ کی پارلیمنٹ آپ کی ایجنسیز ایک پلیٹ فارم پر کٹھی ہیں اور آج پاکستان کے خلاف جو ساشیں ہو رہی ہیں چاہے وہ ہمارے پروس سے ہو رہی ہیں چاہے وہ دور دراز کے ممالک کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں نہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی دست و گرے باہ ہوں اور یہ صورتحال اس لیے ہے کہ یہ جو واقعہ جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے چاہے وہ خروٹ آباد کا واقعہ ہو وہ کراچی کا واقعہ ہو یہ آپ کے صافی جن کے لیے اتجاج آج یہاں پہ ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادتی ہے وہ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے جو ابھی حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ابھی ہم سامنے نظر آ رہی ہے بیچاری پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ کے جو قائد ایوان ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وزیراعظم ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بیچاری پارلیمنٹ ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر رہی کراچی کا واقعہ ہوتا ہے آپ کے سلیم شہزاد کا واقعہ ہوتا ہے اس میں سو موٹر ایکشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیوں ہماری نظریں عدالت عظمہ کی طرف جاتی ہیں چیف ایکزیکٹیو آپ ہیں فیصلے آپ کر سکتے ہیں یہ جو آج جو ہیڈز رول ہوئے ہیں چاہے وہ آئی جی سندھ کا ہو چاہے وہ ڈی جی رینجر کا ہو یہ وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کریں یہ فیصلے اس پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے صافیوں کو تعافظ پارلیمنٹ دیں وزیراعظم دیں وہ دیں جن کے حاج میں آج اختیار ہے اور اگر اجنسیوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیر کریں کس طرح سر وہ کس طرح کلیر کریں آپ کو تو پتہ ہیں جی نوی چاہیے سب کچھ کہنا چاہتے ہیں سر کیوں کیوں یہ کانفرنٹیشن بکوز میں تو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم ایک ملک میں یک جہتی کی موومنٹ کی بجائے ہم کانفرنٹیشن کرنے کا رہے ہیں یہی تو ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک روش چل گئی ہے کہ ہمیں ان اداروں کو جو کہ ہماری سیکیورٹی کی ادارے ہیں ان کو ہم سر ایام اس طرح سے لے کے کرٹیسائز کر کے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی چیز کے پر کہہ رہا ہوں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے حکومت نے ہر جگہ سٹیپس لی ہے یہ نہیں ہے کہ حکومت نے کسی جگہ پر کوئی کمزوری دکھائی ہو حکومت نے ہر جگہ سٹیپس لی ہے کمیشن بنا ہر چیز ہوئی ہے لیکن یہاں کیونکہ سیاست کے نام اس کے نام پر سیاست کی جاتی ہے آج یہاں معذرت کے ساتھ جیسے میاں نواشی صاحب یہاں ہے نائنٹی سیون میں بھی ان کو یاد ہونا چاہیتا ہے کس طریقے سے یہاں حالات پیدا ہوئے تھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ اس وقت بھی ہم نے مارے کھائی تھی آگئے یہاں صافیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ہمیشہ صافیوں کی جددت کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے گی جو کہ عوام کی منگوں کے خلاف داؤ عوام کی منگوں کے خلاف داؤ اور اس کے ساتھ وہ ایک انڈیپنڈنٹ کمیشن کا ہے تو انڈیپنڈنٹ کمیشن دیکھیں زیرے نگرانی آپ انڈیپنڈنٹ کمیشن بنائیں آپ نے پارلمنٹ کی قراردادیں ہوئیں آپ ستانوے کا دور یاد کر رہے ہیں اس قرارداد کی آپ جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں نہیں دیکھیں بات سنویں یہ بڑا مطالبہ نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک سپریم گورٹ کی جانت دیکھیں بات سنویں یہ چیزیں پارلمنٹ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں میں نے تو یہی بات کہی ہے کہ اس کے لیے آپ کا جو دلے گا اور جب اس سے بات ہوگی پرائم منسٹر صاحب اس سے کل آپ کو بلائیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کریں گے یہاں سے سو فٹ کے فاصلے پہ ہے پچاس فٹ کے فاصلے پہ ہے یہاں سے دس فٹ کے فاصلے پہ ہے اسیمبلی ہے یہاں سے جو میں بات کر رہا ہوں بغیر آواز ان کے گھروں تک جا رہی ہے تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہم تو اس چیز کا انتظار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رواج بنانا ہے یہاں یہاں جو رواج بن رہا ہے کہ ایک رواج بنایا جا رہا ہے کہ نہیں ہر بندہ ایک ہر گروپ اٹھ کے کہے ہماری مرضی کے چیزیں ہوں یہ بھی غلط روشہ نہیں ہے اگر ہر بندہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے شروع کر دے گا تو پھر کہاں یہ چیزوں کے انصاف ہوگا مجھے ہر چیز پر اتبار اگر نہیں آئے گا تو کل وہ کسی اور گروپ آتا ہے جگہ ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں تیاری رہنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اب عدلیہ پر اتبار کر رہے ہیں کہ عدلیہ انڈیپنڈنٹ ہے تو اس کے ساب سے آپ کریں صحافی کہہ رہے ہیں آپ نے کنسلٹ نہیں کیا ان سے وہ ان کا سپریم کورٹ یہی فرق ہے استخدار سب کچھ کہنا چاہتے ہیں بات کنسلٹیشن کیا گیا یہاں کنسلٹیشن کا ورڈ آئے گا میں کہتا ہوں کہ صحافیوں کو یہی کمیشن قبول ہوتا جو آپ نے بنایا ہے اگر مشاورت کے عمل میں آپ ان کو ڈالتے تو کوئی اتراز نہیں تھا لیکن جب آپ چھپکے سے فیصلے کرتے ہیں تو وہاں سے ڈاؤٹس کریئٹ ہوتے ہیں جمہوریت میں ایسے چونسا جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا جمہور کی آواز کی بنیاد فیصلے کرتے ہیں تو اس کے حساب سے کریں افتخاب صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مومنٹ بھی بن سکتی ہے ان کا خدشہ ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے یقیناً دیکھیں اسی طرح ہی تھا ججز تحریک کے معاملے میں بھی ایسی تھا ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا اس نے بعد میں ایک تحریک کی شغل اختیار کر دی اور یہی تھا کہ حکمرانوں نے درست فیصلے کرنے میں تاخیر کی اور وہ تاخیر جو ہے ان کے بلاکر گلے پڑتی یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہوتے فیصلے یہ روڈوں پہ ہر فیصلہ روڈوں پہ کیوں ہوتا ہے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہوتا یہی تو کنفیوزن ہے نا جیزمین سب سے بڑی کنفیوزن ہی ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ اس میں بیٹے حکمران کے آزاد ہیں ہمیں تو یہ پیسٹن مارک لگا رہے ہیں اپنے اوپر جب وہ انڈیپینڈنٹ فیصل نہیں کرتے سر آپ کہتے ہی کہ آپ آزاد ہیں یہ پولیٹیکل مومنٹ تو کبھی بھی نہیں بن سکتی لیکن یہ ہیومن رائٹس اچیومنٹ مومنٹ ضرور بنے گی آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ پیچھے ینگ ڈاکٹرز آگے کوئٹہ سے کھڑے ہوئے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اسے انصاف چاہیے اسے صرف آپ کمیشن کے نام کے اوپر آپ اسے بیلا نہیں سکتے کہ یہ کمیشن بن گیا وہ کمیشن بن گیا اسے انصاف چاہیے آپ لوگ یہاں پہ انصاف کی تلاشت کے لیے آئے ہیں کوئی آپ کو میڈل نہیں چاہیے کوئی آپ کو تمغے نہیں چاہیے صرف انصاف چاہیے اور میں حران ہوں کہ ان کا جائز مطالبات بھی اگر یہ پورے نہیں کر سکتے اور یہ آزاد اور تحقیقات کا مطالبات کیا رکاوٹ ہو سر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں صرف فرق یہ ہے میں نے صرف ایک بات کی ہے کہ یہ جو روش ہم ڈال رہے ہیں کہ ہر گروپ اٹھ کے کہے کہ میری مرضی کی چیزیں بڑھیں تو اس سے پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکے گے کل کو کوئی بھی مافیا آکے چیف کرے گا میری مرضی سے یہ چیزیں اسی لیے جائے اسی لیے ہمیں چاہیے حکومت پہ پار کریں اگر وہ فیصلے غلط آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو رائٹ ہوگا جب اس شخص کو کہ جس کو چھے لوگ رینجر کے قتل کر رہے ہیں وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ڈاکو ہے وہ ان کی بندوق چھین رہا اس حکومت کے اوپر کون اعتماد کرے گا جس کے اوپر کرپشن کتنے سکینڈ ہے نہیں لیکن ان کو پھر ٹھیک ہے یہ تو پھر تھی کہتے ہیں یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں یہ حقیقی باتیں ہیں صرف سیاسی بیان ہے اور کچھ نہیں یہاں وہ لوگ آج آکے میڈیے کے حساب سے آکے یہاں جو کئی لوگ اس کو سیاسی خارہ پڑھائی کوش کرے ہم اس کے لیے یہاں پیٹھے اس کے لیے ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیشن پہ آپ کو اعتماد نہیں اس کے فیصلے پہ تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس پہ اور اسی لیے آپ آگے بیٹھے ہیں جیسمین میں ایک سوال میں کرتا ہوں چولیس آپ سے میرے ایک سوال ہے اب تب بات کے واقعے کے پر بند کمرہ اجلاس ہوا بند کمرے کی قرارداد کہتی ہے کہ مشاورت کے بعد لوگوں کو کمیشن میں لکھا جائے میں کہتا ہوں اس معاملے پہ آپ نے مشاورت کیوں نہیں کی اگر نہیں کرنی تھی ابراہیم کا نام لیڈر آف دو اپوزیشن نے دیا تھا آپ نے نہیں دیا اور ان کا نام دیا تھا اور آج وہ بیک ٹیک کر گیا یہ چیزیں آپ کو اور مشاورت کیا ہوتی ہے مشاورت کیا ہوتی ہے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں میں یہ کوشش کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب یونٹی کی ضرورت پڑتی ہے ہم تصادم کی طرف چلے جاتے ہیں اور اگر ہم نے تصادم کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے تو کیوں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آئیے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں